وہی راجستان میں بجری مافیاؤں کے جو حسنے ہیں وہ لگاتا بلند ہوتے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی اور سے پدیش میں بجری کھرنر پر لگائی گئی روک کا سر بھی ان مافیاؤں پر نہیں دکھائی دے رہا ہے جائپور کے ایک کردھنی تھانا علاقے میں ڈمپر سے کچل کر ایک شخص کی ہتیہ کرنے کے بعد شنیوار کو شہر میں ایک بار پھر بجری مافیاؤں کا تنگ دیکھنے کو بلا جگت پورا اس نے اکشے پادر مندری کے پاس علصبہ بجری مافیاؤں نے سریع اور ڈنڈوں سے پریون ویبھاگ کے دستے کے ساتھ مارپٹ کی زوران بدماشوں نے سپاہی کی وردی بھی پھار دی ٹمپر کی بجری موقع پر ہی خالی کر دی مارپٹ کو لے کر پریون ویبھاگ کے ایسائی بجندر سنگھ کے اور سے پرتاب نگر تھانے میں معاملہ درچ کرائے گیا ہے اکشے پادر چھو رہا ہے جو پرتاب نگر کھانے میں پڑھتا ہے اس کے سامنے ڈی ٹی او آفیس کے ڈی ٹی او ویبھاگ کے ویجندر سنگھ سبسپیکٹر اور ساتھ بھی ان کا سٹاف گارڈ بگیر ہے یہ یہاں چیکنگ کر رہے تھے اسی دورہ نے بینہ نمبر کا بجری کا براوہ جس کو انہوں نے رکوایا ہے رکوا کر اس کو ڈی ٹی او کاریا لے جانے کے لیے اس کو شیزر میمو بنانے کے لیے شیز کی کاروائی کرنے کے لیے اس کو لے جانے کے لیے اس میں ان کا گارڈ بٹھا دیا انہوں نے اسی دورہاں اس کا جو ڈرائیور ہے اس نے خبر کر کے اور اپنے لوگوں کو گلا لیا جس میں ایک پکپ اور ایک کار اس میں آٹھ سے دس لوگ آئے جن کے ہاتھ میں ڈنڈے اور سریئے تھے انہوں نے زبران پھر کا جو گارڈ تھا اس کو گارڈی میں سے اتارا اس کے ساتھ مار پیٹ کی اور ڈمپر بھگا کے لیے بھی موسیقی